مرحبت اللہ و برکاتہ دون ایک مسئلہ ہے کل میں نے ایک عالم دین کا مسئلہ سنا ان میں بیان کرنا ہے کہ کھانے اور پینے کی اشیاء پر پھوک مارنا نبی علیہ السلام سے منع ہے تو پھر یہ عامل حضرات یا پھر بگر یا پرہ حضرات علماء کرام پھر پانی پر دم کر کے لوگوں کو پیڑاتے ہیں تو پھر اس کو کس زمرے میں لیا جائے گا تو انہوں نے فرمایا کہ جب ویسے کھانے پر انسان جو ہے بسم اللہ بھی کھول جاتا ہے کبھی کبھات تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں وبا کا ایسا ایک کوئی ذرہ ہے جو خونک مارنے سے اس کی جو غزہ ہے وہ زہر بن سکتی ہے بلکہ زہر بن جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر خرابیاں پیدا کرتی ہے تو اسی لیے پھانے پینے کی اشیاء کو پھوکنا نہیں چاہیے اسی لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں جب تین سانس میں سانس گراز کو سائٹ پر کر کے پھر لیں پھر پی دیں ہلکا سا سائٹ پر کر لیں یا مو ہلکا سا سائٹ پر کر لیں کر کے پھر پانی کو پییں تین سانس میں تو پھر جب دم کرتے ہیں علماء کرام یا عامل حضرات حضرق حضرات تو وہ خرما رہے تھے کہ وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے کیونکہ قرآن پاک شفاہ ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی میں زائل ہو رہے ہوتے ہیں قرآن پاک شفاہ ہے تو وہ ذرات جو ہیں وہ زائل ہو کر گر جاتے ہیں تو اسی لئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے علماء جن کو میں نے سنا عالم الدین وہ فرما رہے تھے کہ دم دروت پر لوگ دانوں تشمیل کرتے ہیں تو میں یہ بات کلیر کرنا دینا چاہتا ہوں کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے وہ جو پھونک مارنا ہے ان کا وہ درست ہے اور یہ جو پھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت آپ پھونک مارتے ہیں یہ غلط ہے یہ درست نہیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دم کا نبی ثابت ہے اور کھانے اور پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا پھونک نہ مارنا بھی ثابت ہے اسی لئے علماء کے ساتھ وہ پسکر رہیں اور میں اپنی بات کروں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی کی کل مجھے بہت تشفی ہی کہ اللہ پاک نے علماء کے ساتھ اٹیش رہنے کا جو مجھے عقل سلیم عطا فرمایا میں بھی سوچتا تھا خدشات آتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنے سے پھر عامے لوگ جو ہیں وہ تو پھونک مارتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اللہ پاک نے میرا شرح صدر فرمایا تو میں نے یہ ویڈیو بنا دا دی تو کل مجھے تشفی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے علماء کے ساتھ رہنے سے وہ عقل سلیم عطا فرمایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے بھی میسج ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرکوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے تم نے چاشنی چپی ہی کہاں ہے کہ تمہیں بزرکوں کی نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے ایک علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کا اور دوسرا جو ہے مسئلہ کی تعصف دل سے نکالنے کا عہد کرنے کا جو مجھے سیلہ ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ فاہم عطا فرمایا ہے کہ میں اس کا شکر عطا کروں قیامت تک کے لئے مرد کے دم تک میں شکر عطا نہیں کرتا جیسے وہ قوال کہتے ہیں کہ آؤ مدینہ چلیں سر کے بل چلیں میں سر کے بل بھی شکر عطا کروں مکہ مدینہ جا کے تب بھی میرا حق عطا نہیں اللہ پاک کا شکر عطا کرتے رہیں جس طرح بھی ہو سکے جس حال میں بھی ہو سکے اللہ کا شکر عطا کریں و سلام علیکم رحمت اللہ شکر عطا کرنا صرف ویسے کا نام نہیں صحت ہے شکر عطا کریں بہت بڑی نعمت ہے شہد اس کا کوئی جملہ یہی سا نہیں کہ میں جو عدا کروں کہ لوگ کہتے ہیں بہت آمین کہ ہزار گنا بہتر ہے شہد نہیں اس کا کوئی جملہ ہی نہیں جو میں عدا کر سکوں کیونکہ مجھے پتا ہے جو بندہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اسے شہد کا جتنا قدر کی معلوم ہے اللہ پاک سب کو شہد رحمہ اللہ بہت عطا فرمائے سلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ